بند گوبی میں انڈا ڈالیں اور پھر کمال لیکھیں کبھی کبھی دوپہر کے وقت سردیوں میں کچھ ایسا کھانے کا دل کرتا ہے جو کہ بنانے میں بہت ہی آسان ہو ساتھ ساتھ بہت یونیک ہو اور ڈیفرنٹ ہو اور ایسی ریسپی ہو جو کہ بچوں کے لیے بھی ہیلڈی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فضا اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوپ اکان میں بند گوبی اور انڈوں سے بننے والی ایسی سپیشل ریسپی لے کر رہے ہیں جسے بنا کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا تو چلیے میڈا ٹائم کو ویسٹ کی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیا ہے انڈا انڈے کو توڑ کر میں نے ایک چھوٹے سے بول میں ایڈ کر لیا ہے اور اس طرح سے ہم نے دونوں انڈوں کو ایک بول میں ایڈ کر لینا ہے یہاں پر میں نے لیا ہے بند گوبی کا ایک پھول دو گاجریں جس کو میں نے چھوپ کر لیا تھا ایک پیاس وہ بھی چھوپ کیا ہو ساتھ ساتھ ٹماٹر اور دو سے تین کٹیو ہریو اچھے میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ساری جو ویجٹیبلز ہیں ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں اگر آپ اس کے علاوہ کوئی اور ایڈ بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پر ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں مسالیں سب سے پہلے میں نے اس میں ایڈ کیا ہے کٹی ہوئی سرخ میچ ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے ہلدی پاورڈر اور ون ٹیبل سپون میں اس میں ایڈ کروں گی نمک اور تھوڑی سی میں اس کے اندر ایڈ کروں گی کالی میچ اور یہاں پر اب میں اس میں اندر ایڈ کروں گی بیسن تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون اچھے سے چھان کر بیسن لیے تھے اور اس کو میں نے اس کے اندر ایڈ کر لیے یہاں پر میں نے لیے تھے بوائل چاول ساتھ ساتھ بہت ہی اچھی اور پرفیکٹ لوک اس کی کریٹ ہو جائے اب میں یہاں پر اس میں نے ایڈ کیا ہے ون ٹیبل سپون زیرا اور اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہاتھوں پر اویل سے گریسنگ کر لیں اگر آپ نے نہیں کرنی تو ویسے بھی آپ اس کے کباب بنا سکتے ہیں یہ بالکل بھی چفکیں گے نہیں اور نہ ہی اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ خراب ہوگی اس طرح سے آپ نے اس کو کباب کی شیپ دے لینی ہے جس طرح سے مرضی آپ کباب بنانا چاہتے ہو لمبائی میں بنانا چاہتے ہو یا پھر گول بنانا چاہتے ہو آپ کباب کو اپنی مرضی سے شیپ دے سکتے ہیں تو اس طرف میں نے ایک پین میں آئل گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا آئل کو اچھی طرح سے گرم کرنے کے بعد فلیم کو لوگ کر دیں گے اور پھر ایک ایک کر کے سارے کباب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے میڈیوم فلیم پر ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے اور جب ایک سائیڈ سے ان کا کلر لائٹ گولڈن سا آج ہے بلکل جس طرح سے جس طرح سے یہ ان کبابوں کا ہے تب آپ نے ان کی سائیڈ کو چینج کر لینا ہے اور اسی طرح سے آپ نے دوسری سائیڈ کو بھی اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے ہائی فلیم پر جب آپ ان کو فرائی کریں گے ایک تو ان کا کلر بہت زیادہ دار کا جائے گا دوسرا یہ اندر سے کچھ رہیں گے اس لئے آپ نے ان کو میڈیوم فلیم پر فرائی کریں گے دونوں سائیڈ سے آپ نے ان کو اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے تاکہ کباب جو ہیں اندر سے کچھ نہ رہے اس طرح سے ہم نے سارے کبابوں کو فرائی کر لینا ہے اور دوسری جو بھاکی کے بچے کباب تھے وہ بھی میں نے اسی طرح سے فرائی کر لیے تھے اب کبابوں کو فرائی کرنے کے بعد جو اویل بچا تھا جس میں ہم نے کباب کو فرائی کیا تھا وہ ہی ہم کڑاہی میں ایڈ کر دیں گے اور فلیم کو دیچے سے ہم آن کر لیں گے اب اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے چوب کیا ہوئے دو پیاس پیاس کو ہم اس میں سوتے کر لیتے ہیں تقریبا ہم نے دو سے تیر منٹ تک پیاس کو اویل کے اندر اچھے سے سوتے کرنا ہے تاکہ ان کا پیارا سا گولڈن سا کلر آجائے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے پیاس کو چوب کر کے ایڈ کرنا ہے اگر آپ نے جلدی جلدی میں بنانا ہوں اگر آپ چوب کر کے نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو آپ کو تھوڑا ٹائمز زیادہ لینے پڑے گا کباب مسالہ بننے کیلئے ٹوماٹر میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا ایک کارٹ کر سینٹر سے اور اس طرح سے جب یہ گل جائے گا تب ہم نے اس کا چھلکہ اتار دینا ہے اور اس کو میش کر لینا ہے اگر آپ اس طرح سے نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کے اندر ٹوپیوری بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب میں اس کے اندر مسالے ایڈ کرتی ہوں ہافٹی سپون حلدی ہافٹی سپون میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے سرک میچ پاورڈر اور وان ٹیبل سپون ہی نمک ایڈ کیا ہے مسالے بس یہی اس میں ایڈ کریں گے اس وقت اور آپ ان کو اچھے سے میکس کر لیں گے یہاں پر میں نے لیے تھے ایک آلو آلو کو میں نے اس طرح سے بوائل کر لیا تھا اور میش کر کے اس کے اندر ایڈ کیا ہے تاکہ جب ہم اس کا شوربہ بنائیں اور جو گریوی ہے وہ تھوڑی سے ہماری گاڑی ہو جائے اس طرح سے آپ کا یہ مسالہ ہے بہت اچھا بنے گا اور گریوی اس کی بہت ہی پرفیکٹ بنے گی اچھی طرح سے ہم نے آلو کو میش کر لینا ہے اس کے لئے تھوڑا سا پانی ایڈ کرتے رہیں گے تاکہ جو گریوی ہے وہ تھوڑی گاڑی بن جائے ہمارے آلو آپ اس میں اپشنل ہے اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈ کر لیں دروازہ آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں دو ہری میچے سینٹر سے کٹ لگا کر میں اس کے اندر ایڈ کر دی دی اور اس کو کور کر دیا ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک ہم نے اس کو پکانا ہے تاکہ اچھے سین کی بنائی ہو جائے جو مسالہ ہم نے ایڈ کیا تھا اب جو کباب ہم نے فرائی کر کے رکھے تھے وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اب ہم نے کباب کو اس کے اندر ایڈ کرنے کے بعد بہت زیادہ نہیں پکانا نہیں تو یہ ٹوٹنا سٹارٹ ہو جائیں گے کیونکہ ہم نے ان کو فرائی کیا ہوا یہ بہت ہی اچھے طریقے سے گل چکے ہوئے ہیں اس کے اندر پانے ڈال کر تھوڑی زیر کے لیے بس اس کو ہم نے پکانا ہے اور بس دو منٹ کے بعد کور کو اٹھا لیں گے اور اس میں ہر ادھنی آٹ کر لیں گے تو بہترین سی ریسپی ماری بلکل دن ہے فلیم کو نچے سے آف کر لیں گے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ماری ریسپی بلکل تیار ہے اس کو ڈش آؤٹ کریں اور دپہر کے وقت جب آپ کا سبزی یا پھر کچھ اور کھانے کا دل نہ کر رہا ہو تو ایک دفعہ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں یقین کریں بچوں کو بہت پسند آئے گی ساتھ ساتھ بہت زیادہ ہیلدی ہوگی اگر آپ ویڈیو دیکھتے دیکھتے یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نہیں ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ